السلام علیکم ٹریڈرز راکیٹ بیو ٹربو ٹریڈر میں آپ کو خوش امدید ساتھ بیلے رسک وارننگ دس ویڈیو اس ناٹ ان انویسمنٹ ایڈوائیس ڈانٹ انویسمنٹ ایڈوائیس ڈانٹ انویسمنٹ ایڈوائیس ڈانٹ ایڈوائیس ڈانٹ سٹے گرین آمین اگر آپ نے ابھی تک آئی کیو آپشن کا اکاؤنٹ نہیں اوپن کرایا ہے تو نیچے دے گئے لینک پہ کلک کریں اور اپنا اکاؤنٹ کو لیں پچھلی دو ویڈیو میں تو آج ہم بتائیں گے کہ جو ایوریس teater ہوتا ہے وہ وہ اپنے آپ کو اس کا ڈسٹیبلن کیا ہوتا ہے تو ایوریس ٹریڈر کا میڈیوم ڈسٹیبلن ہوتا ہے یعنی کہ وہ درمیانے ڈسٹیبلن میں ہوتا ہے یعنی کہ نیو بھی نیو بی جو ہوتا ہے جو بیگنر ہوتا ہے اس کا کوئی ڈسٹیبلن ہی نہیں ہوتا نا ایوریس ٹریڈر جو ہوتا ہے جو درمیانے درمیانہ اٹریٹر ہوتا ہے تو وہ اس کا اس کا وہ ڈسپلن اس کا میڈیم ہوتا ہے درمیانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ اس نے آر ایڈی بہت سارے پیسے وہ لوس کر چکا ہوتا ہے تو وہ اس کو کام اس کام اتنا ہی خبر ہو جاتی ہے کہ بھئی اب مجھے کوئی ڈسپلن کرنا پڑے گا سمجھائیے کہ وہ ریل منی پہ لوس کر چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب وہ تھوڑا بہت ڈسپلن کا بند ہوا ہوتا ہے یہ ایوریز ڈیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آنکھیں بند کر کے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تھوڑا بہت سوچتا سمجھتے اس کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ٹریڈ کی اوپر ٹریڈ نہیں کرتا ہر ہر کینڈل کی اوپر ٹریڈ نہیں کرتا اور کبھی کو بار جو ہے وہ مطلب رسک زیادہ نہیں لیتا نا لیکن امیشہ جو ہے وہ لیٹلی اینٹر کرتا ہے جو اینٹری پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کا لیٹ ہوتا ہے یہ ایوریز ڈیڈر کی سب سے بڑی ایک خامی سمجھ لیں یا اس کو پیچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا اینٹری پوائنٹ لیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اینٹری پوائنٹ کیا ہوتا ہے جن کو بالکل نہیں پتا ہے جن کو تھوڑا بہت پتا ہے آئیڈیا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہوگی لیکن ہم اس چیز کو بعد میں اگلے ویڈیوز میں بتائیں گے اور اس کی اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ کنڈیشنز کے متعلق اس کو تھوڑا بہت دیان رکھتا ہے اس کی چوتھی بات یہ ہوتی ہے نیوز ریلیزز جو ہوتی ہیں جو سپیچ ٹائمنگز ہوتے ہیں ان کا تھوڑا بہت لیہاز رکھتے ہیں زیادہ نہیں تھوڑا بہت لیہاز رکھتے ہیں اور جو پی آؤٹ پرسنٹیج ہوتی ہے اس کے متعلق بھی الکاپول کا ریہاز رکھتے ہیں زیادہ زیادہ نہیں کرتا ہمسال کی طور پر اگر سیمٹی پرسنٹ پی آؤٹ ہے تو وہ اس پہ کر دے گا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ تو آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو نیو بھی ہوگا وہ وہ سیسٹی فائی پرسنٹ پی بھی کر دے گا لیکن ایوریج سیسٹی فائی بھی نہیں کرے گا سیمٹی بھی کر دے گا ٹھیک ہے یہ اس کی ایک خصوصیت ہے اور اس کی اگلی چھٹی بات یہ ہے کہ اس کے وہ اپنی بیٹس آئی جو اس کا مطلب ایک روپے لگانی ہے یہ دو روپے کی ٹریڈ لگانی ہے اس کو وہ ذرہ دھیان سے لگاتا ہے اور کوئی ہلکی بھول کی اس نے اپنی منی منیجمنٹ کی ہوتی ہے اور وہ ڈیا نیخونی کی کرتے ہیں ڈیا نیخون سنیط ایسے کلیپ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پانچ ٹریڈنگ کرنی ہے دو ٹریڈنگ کرنی ہے آٹھ ٹریڈنگ کرنی ہے دس ٹریڈ ان کرتے ہیں کوئنٹیٹی کے اوپر دھیان رکھتا ہے ٹھیک ہے اور جو کوالٹی اوو ٹریڈs ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا درمیانہ سائی ہوتا ہے اب وہ transporting ہر کوالٹی ٹریڈ نہیں ہوتی اس کی کچھ کوالٹی ٹریڈز ہوتی ہیں کچھ بیٹریڈز ہوتی ہیں برابر برابر صاحب ہوتا ہے اور اپنے جو جذبات ہیں اس کی اوپر وہ بہت زیادہ اس کی وہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں وہ جذباتی انداز میں کرتا ہے لیکن جو بیگنر ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ اگر غصے میں ہے تو کری جا رہا ہے خوش ہے تو کری جا رہا ہے لیکن یہ تھوڑا بہت افیکٹ کرتا ہے ایموشن میں لیکن اتنا زیادہ وہ اس کو ایمفیسائز نہیں کرتا ہے اور اس کو جو فیر ہے وہ بھی اس میں ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے اور نیو بھی تو بالکل نہیں ہوتا وہ تو ٹریڈ لگائی جاتا ہے لگائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ملٹیپل ٹریڈز تھوڑی بہت کر لیتا ہے ملٹیپل ٹریڈ مطلب جب دیکھ رہا ہے کہ اب اس نے اب کیوں پر لگائی ہے اور وہ اب جا رہی ہے تو اگر اس نے ایک ڈالڈر کی ٹریڈ کی ہوئی ہے تو وہ دوسری بھی ادھری لگا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ایوریس ٹریڈر تو اگلے آہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اصل پرو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کا کیا ڈسپلن ہوتا ہے وہ آپ نے بہت دھیان سے سننے وہ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے وہی ڈسپلن اپنے اندر لائیں خدا حافظ